اعوذ باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیار بہنوں بھائیوں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ دعا کو قبولیت یعنی دعا کو کیسے قبول کیا جاتا ہے کیسے اللہ پاک کے در پہ دعاوں کو مانگا جاتا ہے اور اس کی قبولیت کیا ہے حضرت خالب بن ولید کا ایک واقعہ آج میں آپ کو سناؤں گی زمانہ جنگ میں اسلامی فوجوں کا ایک قلعہ زمانہ جنگ میں اسلامی فوجیں ایک قلعہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور قلعہ ابھی فتح نہیں ہوا تھا محاصرے سے تنگ آ کر قلعہ کا پادری کچھ سادھیوں کے ساتھ باہر نکل کر حضرت خالب بن ولید رضی اللہ تعالی سے ملنے آیا اور شرط یہ رکھی کہ اگر آپ اگلے اور قلعہ کو فتح کر لیں گے تو ہم خود باہر یہ قلعہ آپ کو سونک دیں گے حضرت خالب بن ولید رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ چب تک یہ قلعہ فتح نہیں ہو جاتا ہم آنکھیں نہیں بڑھ سکتے پادری کے ہاتھ میں زہر کی پڑیا تھی اس نے کہا کہ اگر آپ لوگ محاصرہ نہیں ہٹائتے تو میں یہ زہر کھا کر اپنی جان دے دوں گا اس کا بار آپ کی گردن پر ہوگا حضرت خالد رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ کسی میں تنی طاقت نہیں ہیں بغیر خدا کے مرسی سے کسی کو مار سکے یا وہ مر جائے اس پر پادری بولا لیجئے پھر یہ زہر آپ ہی کھا لیجئے تو حضرت خالد بن ولید نے دعا کی کہ اے اللہ زمین و آسمان کے مالک تو ہی رب ہے اور اگر میں یہ کھا لیتا ہوں تو تیری ہی ساتھ چاہے مجھے زندہ رکھے چاہے مجھے مار دے تو زمین و آسمان کا مالک ہے پڑھ کر زہر کو کھا لیا چند منٹوں تک آپ کے جسم سے پسینہ نکلتا رہا اس کے بعد حالت ٹھیک ہو گئی اور زہر کا اثر ختم ہو گیا تو کیا آپ اس دعا کے کامل عمل تھے یا آپ نے کوئی چلہ کیا ہوا تھا آج لوگ ہر عمل کی ذکار دیتے ہیں چلہ کشی کرتے ہیں پھر بھی کوئی اثر عمل میں کیوں نہیں ہوتا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی کی واز میں دعاوں میں اور کیوں ہوتا تھا بزرگان دین اگر کوئی دعا بغیر کسی زکا چلے گئے ایسے ہی معاملتیں فوری اثر کیوں کرتی ہیں کبھی سوچو اس بات کو ہاں وہ سچے مومن ہیں حضرت خالد بن ولید سچے مومن تھے ان کے اندر سچائی ہے پاکیس کی ہے اپنے رب کے لیے اپنے رب کو جانتے ہیں وہ صرف خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں اور عبادت الہی و عطات سے ان کی زندگی بھرپور ہے پھر جس نے خود کو غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی گردن میں نشان تہل دیا کہ ہم نبی کے غلام ہیں اپنی زندگی کو عبادت و عطات رب کریم کے لیے وقف کر دیا اس پر ہر کوئی مہربان کیوں نہ ہو ہماری نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے سوچو اللہ بات سے ان کی ملاقات کس وجہ سے ہوئی کبھی غور کریں آپ ایک دفعہ وہ تمام مخلوق یعنی مخلوق خدا اس کے زیرے نگاہ کیوں اسی لئے کہتی ہوں کہ اپنے دلوں کو اتنا خوبصورت بناو کہ اللہ بات ادھر سے کہیں کن ہو جا فایا کن ہو گیا لمحی کا بھی انتظار نہیں اور یقین مانے آج میں آپ کو ایک بہت بڑی بات بتاتی ہوں یہ بات صرف اور صرف میرے رب کے کہنے کی ہے میں نے خود تو کبھی ایسا نہیں کیا لیکن دکھی لوگ پریشان بہن بھائیوں کے لیے ایک بات بتاتی ہوں کہ سورہ یاسن اگر کوئی بھی پریشانی ہو تکلیف ہو چاہیں کسی بھی سمجھی ہو چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی ہو سورہ یاسن پڑھو سورہ یاسن کے سب سے آخر میں آتا ہے کن فایا کن کن کے آگے رک جاؤ اپنے رب سے فریاد کرو کہ اللہ پاک آپ یہ بنائے ہوئے لفظ ہیں اگر آپ میری یہ دعا قبول کر لیں گے تو میں پھر فایا کن پڑھوں اتنا کہتا کن کے برمیان دعا مانگے فوراں فایا کن کیا دیں یہ کیم مانی وہ دعا کو جلدی قبول ہو جاتی ہے یہ ایک راست تھا لیکن کبھی کبھی میں سوچتے ہوں کہ یہ حق میرے رب کا ہے تو میں اس طرح نہ کروں لیکن کبھی کبھی انسان کو اس چیز کی بہت ضرورت ہوتی ہے اپنے رب کی طلب کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو آپ بھی کیا کریں اجازتیں اپنا خیال لکھیں گا اللہ حافظ